بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی قازمی ناظرین ہندوستان سے ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں تبلیغی جماعت کے لوگوں پر ہندوستان کی پولیس گلپاشی کر رہی ہے پھول پھینک رہی ہے ماضی میں ہم نے بہت سے ایسے مناظر دیکھے کہ جس میں انہیں ڈنڈو سے مارا جا رہا تھا انہیں گسیٹا جا رہا تھا ان کے نام رکھے جا رہے تھے ٹویٹر پر ان کے خلاف ٹرینڈ بنائے جا رہے تھے میڈیا ان کے انکرز ہیوی میک اپ اور ڈریسنگ کر کے اپنے اپنے شوز میں اچھل اچھل کر انہیں بدنام کر رہے تھے کہ ان کی وجہ سے پورے ہندوستان میں جو ہے وائرس پھیل رہے یہ ہیں وائرس یہ ہیں ہشرات الارض آپ دیکھیں ان کی وہ پرانی فٹیجز دیکھیں میڈیا کی نکال کے تو آپ کو افسوس ہوگا کہ کس طرح اس وقت مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا وجہ تھی کہ وہ اجتماع تھا اور اس پر وہ بہت زیادہ شور مچا علماء کا فتوہ تھا میل جول کے بارے میں سوشل ڈسٹنس کے بارے میں مختلف انداز سے مختلف احادیث سے حوالوں سے لوگوں کو کنونس کیا گیا سمجھایا گیا سعودی عرب میں یونائٹڈ عرب ایمیرٹس میں ان سب جگہوں میں ہم نے دیکھا لیکن یہ پریشر اتنا زیادہ ڈیویلپ ہوا کہ پھر کئی مسلمان ممالک کو ہندوستان کی گورنمنٹ سے بات کرنی پڑی وہاں پر یہ حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کیونکہ ان لوگوں کو اس کا سوروار سمجھا جار تھا ان سے لین دین لوگوں نے چھوڑ دیا ان کی دکانوں سے سبزیاں خریدنی چھوڑ دیں ان سے کاروبار کرنے بند کر دیئے ان سے بات چیت کرنی بند کر دی تو ایک ان کا سوشل جو تھا ڈسٹنسنگ تو چھوڑنے ان کا ناتکہ بند کر دیا گیا تھا لیکن اب وہی لوگ انہی لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا انہوں نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے یہ بات ثابت کی کہ آپ کا دل بڑا ہے آپ انسانیت کو بڑا افضل سمجھتے ہیں انہوں نے پلازما ڈونیٹ کیا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم لوگ تو ناپاک ہیں ہم لوگ تو ملیچ ہیں آپ کے لئے پویتر نہیں ہیں ہمارا خون آپ کے لئے پاک نہیں ہوا لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں کیا اس میں میں جو ان کے علامہ ساتھ صاحب ہیں تبلیغی جماعت کے جو ہیڈ ہیں وہاں انڈیا میں انہیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ان کی اتنی شاندار تربیت سر جھکائے ہوئے پولیس سٹیشنوں سے نکل رہے ہیں وہ لوگ بنا میڈیا کی طرف دیکھیں بنا وکٹری کے ایسے نشان بنائے کہ ہم نے کوئی مارکہ فتح کیا ہے لیکن انہوں نے باقی مارکہ فتح کیا ہے انہوں نے دل جیت لی ہے ہندوستانی لوگوں کے دل جیت لی ہے آج آپ یقین کریں ہندوستان میں لوگ وہ جو نفرت کی دیواریں کھڑی ہوتی تھیں مذہب کی بنیاد پر وہ لرس چکی ہیں وہ ہل گئی ہیں اب وہاں پر بھی لوگ موجود ہیں کچھ ایسے لوگ رہیں گے اور یہ ہمیشہ رہیں گے کہ جو نفرت کی یہ بنیادوں کے جڑوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہر طرف ہیں وہ رہیں گے لیکن اوپر سے یہ بنیادیں پوری دیواریں ہل گئی ہیں لوگوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح ایک مسلمان کا خون ایک ہندو کو لگ رہے پلازما ڈونیٹ کیا جا رہے اور اس پلازما کو ڈونیٹ کرنے کے مناظر پوری دنیا دکھا رہے ہیں بی بی سی سی این این سب اداروں نے رپورٹ کی کہ کس طرح مسلمانوں نے اپنے وہ گرجز نہیں رکھی اپنے دل میں وہ میل نہیں رکھی کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا روح دکھائی ہندوستان کے مسلمانوں نے مجھے ان پر فقر ہے جتنا ان دنوں میں دل گرفتا تھے جب ان کے ساتھ یہ ہوا اب الحمدللہ اتنا یہ دل خوشی سرشار ہے کہ سہری کے وقت بھی آپ لوگوں سے ابحاد کرنی پڑ گی خوش اتنا تھا میں یقین کریں میں نے دیکھا وہ مناظر مجھے آنکھوں میں میرے لیٹرلی یقین کریں آنسو آرتے اس کے خوشی کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان وہ کام کریں جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اور ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے ذات پاد نسل کسی کی چھوڑ انسان کو انسان سمجھ کر عیدی صاحب نے ابھی آپ کو پتہ ہے وہ انداد کی پیشکش کی تو اس پر بھی ہماری طرح سے بھی کچھ لوگوں نے ایسا ہی ردی عمل ظاہر کیا جس طرح وہاں سے ان کا میڈیا کرتا رہا عام لوگ تو بہت کم ایک خاص مائنڈ سیٹ کے لوگ اسی طرح ہماری طرح سے کچھ مائنڈ سیٹ کے لوگوں نے کہا دیکھیں وہاں ہندوستان کیا کر رہا ہے ان پر تو اللہ کی آفت آئی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور آپ ان کی امداد کر رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی لوگوں کی اس طرح کے باتیں تھیں لیکن ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ انسانیت جو ہے وہ اللہ نے دیکھے اللہ وہ ہمارا رب المسلمین نہیں ہے وہ رب العالمین ہے وہ پورے عالم کا رب ہے اسی نے ان لوگوں کو بھی بنایا اور ہمیں بھی بنایا اور عام آدمی کے مسائل پوری دنیا میں سیم ہیں چاہے وہ ہندوستان میں ہو چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ امریکہ میں ہو جہاں مرضی ہو اس کا بھی بنیادی مسئلہ صحت ہے اس کا بھی بنیادی مسئلہ خوراک ہے اس کا بھی بنیادی مسئلہ اپنے بچوں کے لئے پیٹ پالنا یہ ساری چیزیں عام آدمی کی ایک جگہ سیم ہیں حکومتوں سے سرکار سے گورنمنٹ سے ضرور ان کی پالیسیوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں اس پر کٹیسائز کر سکتے ہیں ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں لیکن عام آدمی چاہے وہ دنیا بھر میں جہاں بھی ہے اس کے مسائل سیم ہیں اور تبلیغی جماعت کے لوگوں نے اپنی تربیت کا اصل منظر دکھا کہ مسلمانوں کا سر دنیا میں فخر سے بلند کر دیا اس وقت جب یہ مسائل تھے آپ یقین کریں یونائٹڈ عرب ایمیرنٹس سعودی گورنمنٹ خود پاکستان بھی یہ اس ہندوستان کی گورنمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کو اس وقت اتنا عمل دخل نہیں تھا کہ لوگ نراض تھے اب ہندووں کی بہت سارے ایسے ملے آ رہے ہیں جہاں پہ لوگ مل رہے ہیں جو کر رہے ہیں لیکن جو وہ ان کا اپنا آپ کو پتا ہے اہر ہے کہ وہ جس طرح وہ ڈیل کریں لیکن مسلمانوں نے اپنا دنیا میں ایک بار پھر یہ دکھایا کہ ہمارا جو دین ہمیں سکھاتا ہے ہم اس پر عملے پہ رہے ہیں اور تبلیغی جماعت کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان میں بھی مولانا تارک جمیل صاحب ہو گئے یا اس طرح کے جو علماء ہیں ان کی تربیت نظر آتی ہے کہ ان کو پر گلیاں دے رہے ہیں لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ پلٹ کر جواب نہیں دیتے برداشت کرتے ہیں اس کو سیکھتے ہیں اور جب ان کا موقع ملتا ہے اس وقت رحم اور درگزر سے کام کرتے ہیں تو یہی ہمارا دین ہے انہوں نے طاقت ہونے کے باوجود جب آپ لچک دکھائیں تو تبلیغی جماعت نے کیا ان کے اوپر پھول پھینکتے ہوئے پولیس والے ہندوستان کے ویڈیو بہت اچھی لگی مجھے بہت پیاری لگی ویڈیو کے دیکھے خوش ہوا دل کہ یار واقعی آپ نے ایک اور ویڈیو بھی دیکھے جس میں پولیس آفیسر جو ہے وہ کھڑا ہوا مسجدوں کے بار دعائیاں دے رہا ہے پراتنہ کر رہا ہے ریکویسٹ کر رہا ہے تو خود ابھی پاکستان میں یہ افریت جو اٹلا نہیں ہے ابھی سر پر موجود ہے وہاں پر اکسیجن کا مسئلہ ہے یہاں پر ویکسین کا مسئلہ ہے تو وہاں پر کہا جا رہا تھا کہ آپ ڈیفینس پر اپنے پیسے لگا دیتے ہیں آپ ان سے وینٹی لیٹر خرید لیتے ہیں وہاں پر سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لے لیا ہے یہاں پر بھی جو بات کی جاری ہے کہ آپ جو ڈیفینس پر پیسے لگاتے ہیں تجربات کر رہے ہیں پچھلے مہینے آپ ویکسین خرید لیتے ہیں آپ کو لینے کی ضرورت نہ پڑتی تو دیکھیں یہ باتیں اپنے جو کا درست ہیں کہ ہیلتھ پر اور تعلیم پر اور انسان کی جو فلاو بیبود ہے وہ سب سے پہلے لیکن امریکہ جیسا ملک بھی آپ کو پتا ہے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو وہاں اسپطالوں میں حال تھا پھر جو انگلینڈ میں ہوا جو پوری دنیا میں آپ نے دیکھا اس کے بعد میرا نہیں خیال اسی لئے اللہ سے دعا کرنی چاہیے رمضان کا مہینہ ہے اپنی طرف سے احتیاط کریں آپ جتنی پوسیبل ہے باقی ہم لوگ تو مسلمان ہیں لوگ تو مزاق اڑاتے ہیں جتنا مرضی مزاق اڑائیں اس بات کا کہ جو رات قبر میں ہے وہ قبر میں ہے لیکن آپ لوگوں نے ہمیشہ سوشل ڈسٹنسی بھی رکھنی ہے ماس بھی پہننا ہے ایس او پی تو اکل کا مطلب ہے خنجر کو تیز رکھ پھر خنجر کی تیزی کو خدا پہ چھوڑ دے آپ لوگ اپنی طرف سے پورا اس کا خیال رکھیں کہ یہ جو ظاہر ہے سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ کریں جو آپ کو ایس او پیز گرمنٹ دے رہی ہے لوگ بتا رہے ہیں ہیلتھ ایکسپرٹس بتا رہے ہیں آپ ان کو مانتے جائیں باقی آپ کو بتا ہے ہمارا ایمان اور یقین تو اللہ کی ذات پر ہے اور جو اس کی طرف سے تقدیر کی طرف سے جو آتا ہے ہم تو اس پر شاکر ہیں اور اسے مان لیتے ہیں لیکن جو تبلیغی جماعت نے کیا ہے اس سے یقین کریں دل بڑا خوش ہوئے اور میری طرح سے سب لوگوں کو مبارک ہیں اور اللہ کرے کہ یہ ساری جو وبا ختم ہو اور پھر ایک دفعہ پھر لوگوں کو اثر نو اپنی بیٹھ کر اپنے جو ان کو عمل کرنا اپنا اسیسمنٹ کرنی پڑے سیلف اسیسمنٹ کر کے وہ لوگ دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کرتے رہے اور یہ لوگ تھے کیا تو بڑی خوشی کی بات ہے اندووں کے جسم میں مسلمانوں کا خون دوڑے پلازما دوڑے انہیں نئی زندگی ملے اور ایک دوست میرے نے آج انڈین نے بڑی اچھی بات کی اس نے کہا کہ کوئی ہندوستان جا رہا ہوتا تو میں اس کے ہاتھ کچھ سانسیں بجوا دیتا تو اس کی بات سن کے میں یقین کریں بڑی کچھ دیر تک سوچتا رہا کیونکہ اس کے سارے رشتہ دار وہاں پر ہیں وہ بچارے کچھ فوت بھی ابھی ہوئے اور وہ بڑا پرشان تھا تو میں نے اسے پوچھا وہ کہہ رہا ہے کہ جا رہا ہوتا تو میں اس کے ہاتھ کچھ سانس بجوا دیتا کہ وہاں پر اکسیجن نہیں ہے تو میرا بڑا دل دکھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب طرف خیریت رکھے اور سہری کے وقت ہے اور آپ لوگوں سے بھی دعا ہے کہ مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں